اسلام علیکم ایرون ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے آج ہم بناتے ہیں افتاری سپیشل ڈیش تو آج ہم بنائیں گے ماشکی دال کے نیچے دھنگوڑے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی دو کپ ماشکی دال اس کو دو سے تین گھنٹے تک بھیک ہو دیجئے تقریباً آپ کو اس کو دو گھنٹے تو لاشنے پھر گونا ہے اچھا جی تو یہ اچھی سے سوٹ ہو گئی ہے اب اس کا میں پانی الگ کر لوں گے اور ماشکی دال کو بلینڈر میں دال کے بلینڈ کر لوں گے اگر پانی کے ضرورت ہو تو جو ماشکی دال کا پانی بچا ہوا ہے ہم وہی ایڈ کریں گے تو جی دیکھیں میں نے اس کا پیش بنا لیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کا پیش بہت ہی تھک بنانا ہے برنیس کا ٹیکچر نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر بیکنگ سوڈا آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے بیکنگ پورڈر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا آپ اس کے اندر دالیں گے دو پینچ یعنی دو چھٹکی بس اور ہاف ٹی سپون لما اب اس کو ہم کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور جی میں آپ لوگوں کو یہاں میں دکھاؤں گی کہ اس کا مکسٹر کتنا تک ہونا چاہیے تو اس کا مکسٹر اتنا تھک ہونا چاہیے کہ جب ہم اسپون سے اس کو آئل کے اندر دالیں تو یہ فوراں سے نہیں گرنا چاہیے تھوڑا یہ دیڑ سے گرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مکسٹر آپ لوگوں کو اتنا تھک چاہیے اب ہم اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں گے اچھا جی اب میں اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دوں گی جب تک ہم اپنا دہیں راڈی کر لیتے ہیں دہیں کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ہاپ کے چی دہیں اس کے اندر ہم دالیں گے 5 تی بل سپون یوگر چینی ہاپ ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاپ ٹی سپون دہی بڑوں کا سپیشل چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے وکس کر لیں گے جب تک جو ہماری چینی ہے وہ ڈیزولپ نہ ہو جائے اچھا جی میکس ہو رہا ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکوائب کر دیجئے بیل آئیکن پرس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں سب سے پہلے اچھا جی تو یہ تھی طریقے سے میکس ہو گیا ہے اب میں اس کو پریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اب ہم اپنے بڑے پرائی کر لیتے ہیں پائل میں اس کو ہم دیپ ٹرائی کریں گے اس کا سائز جو ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے رکھ لیجئے چھوٹے سائز کے بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں یہ میں میریم سائز کے بنان رہی ہوں اور آپ لوگ اس کو لو ٹو میریم پر فرائی کرنا ہے اگر آپ لوگ اس کو ہائی فرائی کریں گے تو کیا ہوگا جو بڑے ہیں وہ بہار سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے وہ اچھے سے پکیں گے نہیں تو اس لیے میں اس کو میریم ٹو لو فرائی کروں گے اور مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے آپ لوگ کو بڑنا کیا ہوگا کہ یہ اس کا تلر جو ہے وہ اس کے سب طرف اچھے سے نہیں آئے گا اچھا جی اور اگر آپ لوگ میٹھے نہیں بنانا چاہتے ہیں نمکین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے در آپ لوگ چینی کی جگہ 1 ٹیبل سپون نمک پکٹ کر دیجئے گا وہ آپ لوگ کے دھیں پھلکی بن جائیں گی اچھا جی تو یہ بہت اچھے طریقے سے پرائی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آگیا ہے اب میں اس کو ایک باول میں پانی لے کر اس کے اندر ڈالتی رہوں گی اور آپ لوگ نے اس کو سوک کرنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور آپ لوگ نے اس کو گرم گرم ہی دالنا ہے چھنٹا کرنے کے بعد نہیں ڈالنا ہے ورڈا کیا ہدا کہ جو ہمارے دہیں بڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر تک سوفٹ نہیں ہوئی اچھا جی تو یہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اپنے اس کا پانی جو ہے وہ نکال کر اس کو ایک باول میں شیفٹ کر لوں گی اور آپ لوگ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ نہیں سوک کرنا ہے ورنہ یہ پانی بہت ہی زیادہ پی لے گا اور ہمارے دھیں بڑے جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس لیے پندرہ سے بیس منٹ اس کے لیے انف ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ سارے دھیں بڑے میں سارے دھیں میں نے دال دیا ہے اب اس کے اندر میں نے املی کی میٹھی چٹنی بنائی تھی اگر آپ کو اس کے جاسے پیش آئیے تو کمیون سیکشن میں بتائیے میں لازمی شیئر کروں گی اچھا اچھا میں اس کے اوپر امیلی کی میٹھی چٹنی دال دی اور میں تھوڑا چیٹ مسالہ اور دہی بڑے مسالہ سپنکر کر دوں گی اور ہمارے دہی بڑے ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگ اپنے افتار میں اس کو لازمی بنائی گا ملتے ہیں اللہ حافظ